کہ سٹنگ پرائیم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو اور چیف منسٹر کو اس نے ملیہ بیٹ کر دیا اور پھر بھائی بات یہ ہے جالی آدمی ہے جی اس نے کہا کہ میں آؤں گا تو لوگ ٹیکس ڈبل کر دیں گے اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جالی گفتگو کر رہا تھا لوگوں نے ٹیکس جو دے رہے تو وہ بھی روک لیا اس نے کہا میں آؤں گا تو ڈیم بنوا دوں گا مس کلکلشن ہوگی مس کلکلشن جا وہ ریال آدمی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹکس کیا ہے اور ایک اکنومس کیا ہے اس نے کہا ٹیکس ڈبل لوں گا ٹیکس ڈبل کیا جتنا پہلے مل رہا تھا وہ بھی نہیں ہے اس نے کہا لوگ ایک ہزار روپیا ڈیم کے لیے ایک ہزار ڈالر ڈیم کے لیے دے دیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا جالی گفتگو کر رہا تھا کسی نے نہیں دیا اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ جو جب میں آؤں گا دارے زیادہ بلند ہو گئے انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز جو ہیں جو بیرونے ملک لوگ ہیں وہ بڑی تعدادات میں زیادہ پیسے بھیجیں گے کچھ بھی دی ہوا اس نے کہا میں آؤں گا تو لوگ اپنی جوب چھوڑ کے باہر سے پاکستان آ جائیں گے لوگ جو یہاں تھے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں اب بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک جالی گفتگو کر رہے تھے اب انہیں پتہ چلا کہ نہ لوگ ان پر یقین کرتے ہیں نہ لوگ ان کو لیڈر سمجھتے ہیں نہ لوگوں نے ٹیکس دیا ہے نہ بیرونے ملک لوگوں نے اپنے ریمیٹنسز میں اضافت دیا ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکنومکس ٹھیک کرنے میں آپ کو کونسی لیجسنیشن کی ضرورت ہے آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ بجٹ اپنا منظور کروائیں جو چاہے بجٹ کریں انہوں نے بجٹ منظور کیا اور اب یہ منی بجٹ بھی دیں گے یہ نئے ٹیکس بھی لگائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم ہی تو رکھا ہے پرائیمیسٹ نے کنسانچ ہو کی ہے بلدیاتی نظام چینج کرنے کے لیے اس کو کونسی سر یہ پوئنٹ آگیا آپ کو خان صاحب کے حوائیتی میں خان صاحب کی ناکامیوں کا اطراف کر رہے ہیں اور ان ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہیں فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ناکامیوں کے لیے یہ موقع اختیار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ خان صاحب کو دو تہائی اکسیت نہیں ملی اگر دو تہائی اکسیت ملتی تو ملک میں انقراب آ جاتا لیکن جو اصل وجہ ہے وہ ماننے کے لیے شاید اب بھی بہت سے لوگ تیار نہیں ہیں کیونکہ اصل مسئلہ اور اصل سوال ایک بار پھر قابلیت اور اہلیت کا ہے خان صاحب کی مانداری اور دیارتداری پر نہ کوئی سوال پہلے تھا نہ اب ہے اصل سوال تو ان کی اہلیت اور قابلیت پر ہے جو وزیراعظم دو تہائی اکسیت کے بغیر اپوزشن کا تیہ پانچہ کر سکتا ہے سابق صدر اور وزیراعظم کو جیل یادہ کرا سکتا ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو جو اقتدار میں رہی ہو ان کا جینا محال کر سکتا ہے وہ صرف فشلیہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا کہ اس کے پاس دو تہائی اکسیت نہیں ہے اس جواز کو کون تسلیم کرے گا پہلا وزیراعظم ہے جس کو فوج عدل یا سبیت تمام اداروں کی حمایت حاصل ہے اپوزشن چون ہی کر رہی ہے لیکن وہ اس لیے ناکام ہے کہ دو تہائی اکسیت نہیں ملی تو اس سے لگتا ہی ہوئے کہ یہ وہ ہٹی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ اب نگلی جا رہی ہے طاقتن ہلکے اپنی چوائز کو ہر صورت درست منوانے پر بزید ہے جبکہ ناکامیوں کو حالات کے خاتے میں ڈالنے کوشش کی جا رہی ہے